بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا اجاد آنے سبت پہلے دعا ہے سیدون دی اسیتی جتنے مومن زکر پاک کی ٹوئے و مالک تو ٹوئے قبول فرماوے زکر پاک کی جتنے مومن حسر لے مالک آپڑی باہرگاچ قبول فرماوے میرے بہند جو نیک ہجاتن مالک پورے فرماوے جتنے مومن بہند تی برادی نگری واسطے سے کدن مالک اسے سال بہند تی برادی نگری رکھاوے لنگر نیازان امام حسین دی اتداری امام حسین دی غامی چرونہ یہ مجلسان یہ شبیعان یہ ماتمداری یہ سبیلان اللہ تو اجن نسلیں چیمیں جارے جکھے ایک ایسی صلوات پڑھو تی پڑھو ہوں جی تو دھرتی تے اتا اس مقام تے میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھیا جو میں جاندنا ہوں بے تو دھرتی تے اتا کے آئے میں عرض کی تے حقہ صلوات پڑھو تے پڑھو ہوں جی میں اللہ توری دھرتی تے اتا کی تھی اجازتے جی میں جانا ہوں کیونکہ میں دو ہزار چھبی تک میرے محرمان دی دعا خیر اپر پنجاب ہی چھائی تے بس میری اپڑے دل دی بھی حسرت ہے زندگی دن نہیں پتا اپڑے دل دی تسکین واسطے ایک سال دی میں انہوں کم چھوٹی گھنکے تے تو ہارے چھنوکری کی بیا کردھا تُسا ہم بڑے خلوص آلے بڑے عقید آلے لوگوں اجازت ہوئے تو میں ذکر پاک بابا جی شروع کردھا دو گلہ آن اس کے بعد جتنے آکسو میں مسائب پڑھ ساں ایک سوال کردھاں تُسا جواب لیو کوئی ایسی سطر نہیں کوئی ایسی گل نہیں جیڑی تو کوئی یاد نہ ہوئے میں تا ہر مجلس اچھا دھاں پتہاڑے دیتے سباکن جیڑے میں ممبر تے بیان پیا کردھا میدان مبالب آبا کتنے گئے پنچ سچے اس میدان سے گئے کچھ لوگوں کو پتہ لگا بیتلوار دی جنگ نہیں گل ہے سچن دی چلو سچے اسے شامل تھی ونجوں جو ساری زندگی اسوی سچے سدین دی راست ہو یہ تیاری کر کے سرکار دے کول ہے سرکار اسر نال چلنے سرکار فرمے اللہ دو حکمیں اس میدان ونینا سچی آئیں انہاں کے سہیں یہ سب ہی ہیں تسچے سرکار تھوڑی جے مسکرانے انہیں دے موند رے کہا دے جیڑے تسا سچے ہو او میں بھی جاننا تے او بھی جان دے چلو تسا تیاری کر کے آئے ہو میں تو اری تیاری کنسل نہ کرویں دا میں ہوندے کنو منوینہ او منویسی میں گھن ویسا میں ہوندے کنو منوینہ او منویسی تے میں گھن ویسا ایک تو اری چہرے کو دیکھے تو اری محبت کو دیکھے تو اری پیار کو دیکھے بڑی بری کی دیویچ لفظ آکھنا چاہنا سرکار فرمے دے میں ہوندے کنو منوینہ او منویسی میں گھن ویسا کیوں کہ جی میں میں آکھا او میں او کر دے جی میں او آکھیں او میں میں کر دے جی میں میں آکھا باب جی او میں او کر دے جی میں او آکھیں او میں میں کر دا سرکار فرمایا او بالیاں تیاریاں نہ کرو میں ہوندے کنو منویسا او منویسی میں گھن ویسا تے میں محمد دیگال تُو سن یاد رکھا ہے او تُو واپس زندہ ہو والسی جہیں پوری زندگی جھوٹ نہ بولا ہوندے کنو منویسا ہوندے کنو منویسا جو فرمائیں تین دا اویں جہاں اتنا جاننے ہیں اے ویننے ہیں اینا دی تیاری کینسل دھرنا ختم تبدیلی ختم توران دی ترتیب کیا ہے لفت چھوڑیں دا پیا توران دی ترتیب ہے باب جی اگے اگے محمد مصطفیٰ حسین بادشاہ کو ہان لال حسن بادشاہ کو ہنگے لال اگے محمد پچھے میری سین پچھے علی بادشاہ میرے مانے اے توران دی ترتیب کہن دی جنہ ساکو شریعت رسی جنہ ساکو شریعت سمجھائی جنہ دی شریعت ایسا عمل کردے ہیں اگلی گل لفظ زمانے دریواج استعمال کرسکنا لفظ شریعت استعمال نہ کرسکنا کم از کم میں اپڑی گل پیا کرنا اور کسے دنیں کیونکہ جو انہ چوٹھاں دا کردار ہیں انہ نا شریعت زمانے دریواج ہے ہمیشہ مرد گھٹو رہے بستور پر چھٹو رہے آج اللہ دا حکم ہے اگے محمد پچھے میری سین پچھے علی بات چاہتا میں آگے بھی اس امام مرگاچ بحرم پڑ گیا مجلسیں پڑ گیا اور علاقے جو بھی کافی مجلسیں پڑ گیا میڈا کامیں ذکر کرنا جنہ واسطے تو سمجھ کو سڑے میڈا ایک کام نہیں میں کسے دا دل لکھاوا جا کسے دے مذہب تے ہٹ کرا یہ سچا دے ممبر اتہ سنی آبانن اتہ شیعہ آبانن جب سنی انہوں سارے مہمان ہیں وہ ساری مجلس دے وچوں کوئی چیز حاصل کر کے تکلیف گھن کے رہنے ہیں میں قدی کسے تے اتراز نہ کیتے نہ کرنے نہ ضرورتیں کرنے دی یہ میں انہوں وستگل نہیں کیتی میرا اتراز نہیں کیونکہ اگر بھاہ جانے گل نہ سمجھیں دا بہت جی میرے فضیل دی گل دی سمجھ میرا اتراز نہیں ایک میرے دل دی آوازیں ایک ہی ممبر تے لفظ پڑھا میں دے بے شریعت منہ کر دییے پیو پتر دی لاش نہ چاہوے پڑھا میں دے پڑھا میں دے بھولو بے شریعت منہ کر دی ہے پیو پتر دی لاش نہ چاہوے ایک قبرِ حسین میں سیدہ تھے شریعت منہ نہیں کر دی فطرت منہ کر دی جیڑے مومن چپ کر گئے ہیں حسین بارسا کربلا شریعت بچا منہ گیا ہوئی اگر شریعت منہ کریا جس تیم شزادِ اکبر لطے تیمہ لے جنابِ عباس مجود ہیں شزادِ اکبر کو جنابِ عباس چاہ کے گناویا امام حسین کرے ہی نہ چاویا جناب نے دی شریعت منہ کریا تھا اگلا لفظ لفظِ زمانے در عواج استعمال کر سنگنا لفظِ شریعت استعمال نہ کر سنگنا زمانے در عواج کیا ہے ہمیشہ مرد پر پٹو رہے مستور پر پٹو رہے اج اللہ دو حکم کی میں اگے محمد پچھے میری سینٹ پچھے علی بادشاہ جو کوئی جن سمجھنی آئی پہلا قدم محمد دا اتے قدم میری سینٹ دا اتے قدم علی بادشاہ دا جو بولیں تا سیعتری دھرتی تے لفظ بہوں ڈاکھن لگے میں آدھرانا جن دے پیر آندے پر جن دی حفاظت نبوات اور امامت کرے اوکو بطول آنے جو بہوں ڈاکھن لگے جو بہوں ڈاکھن لگے عیسائی اندھی زید کیڑی گال دی ہے اندھی ہیں دو گلہ ہیں پہلی گل جا عیسی اللہ جا اللہ دا بیٹا ہے اے ہی اندھی زید جہنی وجہ توں ایک میدان مقرر کی تاگیا کناہ کا اسیں جھولی چے سوں تُسے جھولی چوے جیڑا جھوٹھا ہویا وہ برباد ہو گئی سا اے ہی صرف دو گلہ اندھی زید ہے جا عیسی اللہ ہے جا اللہ دا بیٹا ہے سب تو پہلے عیسائی اندھی نگاہ پہ حسن اور حسین کہنے تھے حسن میرے بانی باب جی حسن اور حسین تھے عیسائی اندھی نگاہ پہن دی گئے ایمیں عیسائی دے دے گئے ایمیں دے دے گئے دے دے گئے تے سارے عیسائی دوڑ کے اپنے پادری دے کول آکے دھیمیں دھیمیں لے جنال اپنے پادری کو بیٹے آدھے دے نا گر اللہ دے بیٹے اے نہیں حسنگ دیتا عیسیٰ کی میں حسنگ میرے بانی سائی تواری دعا ہوگئے میری سین دا پردہ کون کون بنے محمد مصطفی علیہ باد صاحب حسن اور حسین کیا بنے میری سین دا پردہ بنے میری سین خطبہ پڑا خطبہ دے بعد بی بی تھوڑی جن مٹی تھے مٹی رکھی ہتھے لی تھے بی فرمین دیئے دوستو کیا ہے اینا دیئے حرد بولن دے ارادہ کریں دن بولنے سنگ دے ان دھیمیں دھیمیں لے جنالہ کے بی بی اے خاکے اے ریتے اے مٹی اے خاکے اے ریتے اے مٹی بی بی یادی اگر ایک خاک تسلیم کر گیا ہو تو وقت من من جو میرا بابا سچ ہے انہاں کے بی بی تو ارے لہجے جو رو بھی اتنے تو ارے لہجے سچے ہی اتنی ہے ارسا تسلیم کرنے تو ارے بابا سچ ہے لیکن حالِ بات دعائی نہیں کرنی نراضی نہیں ہونا ارسا حد بن کے تو ارے کنو اے پشن جانے ہیں جو اے دلیل نہیں یہ دلیل نہیں جو تسلیم خاک ہتے لیتے رکھی یہ فرمین دے پہ امانوان جو میرا بابا سچ ہے بی بی آتی ہے میں او چیز چاہیے جنہ دی دنیا جنرز رہنے دویچ کوئی قیمت کوئی نہیں یہ جنہی خاک ہے اے صحیح بھائی کو کوئی چیز تانہ ہی دے منا ہوئے نا تے بے یار فلانے کو تہیں کوئی چیز نہیں رہی دی ہوا دے یار اوں میں کو کریں کو خاک ہی نہیں دی تھی دنیا جنرز رہنے دے کوئی قیمت نہیں بی بی فرمین خاک دی کوئی قیمت نہیں جہن دی قیمت کوئی نہیں بی بی آتی اے دساؤ تو آڈا ایساؤ اے خاک ہتھیلی تے رکھ کے اگر ایکو پھوک ہمارے ہاتھ تو کیا بندائی بی 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 بڑا مویز آئی پرندے بندے تیڑے ہواج پرواز کر دیں سیدہ اتنی ایک سنگدہ جو ترے مہمان ہیں کوئی ترے مہمان کوئی نہ میں اپنے گھارج کھڑا حسین لی ازادار جتا وستن ساداد دا گھارے جتا اللہ ملہ گھارے اتا سیدن دا گھارے میں اپنے گھارج کھڑا دیا اے حد بن کے اگر حق دار ہوں تو سیدہ حق تو نہ رکھیں بی بی آتی اچھا بڑی گا لے دوڑا عیسیٰ فوق مارے ہاں تو پرندے بڑھ دیں بی بی آتی یاد رکھو اگر میں اس خاک نوں ہونے فوق ماراں تو ہونے عیسیٰ بڑھ ویسے بی بی آتی اچھا من گئے تُسوہ سچے تھوڑا میں ایک دعواز یادہ کر من گئے تُسوہ سچے تو ارے بابا سچا تو ارے شوہر سچا ایک بادر یہ تاریخ لندن آلکھ دن شامون انہا پتر کو انہی دھی کا دھی ہے انہی دھی دی ملک دن سولہ سال انہا نالک دن رہیلا خاتون اے دھی آلے پاس دیکھے انہیں عیسیٰیں تسوال کر توفے کٹھے کر میں چاہنا جو محمد دی دھی اج خالی نمائے کہیں آکھے آکھا کہیں عیسیٰیں آکھے محمد دی ایسیٰ یادن دھی ہے نا دھی ٹرکی ہے یہ دھی کخکی میں خالی موڑوں بھلا ہوں آہ بھلا ہوں مین کر کے دن بھلا ہوں ایسیٰ یادن محمد دی دی خالی نم نیتے یا محمد دی دی رون دیتا آئیں جنب پیودے بعد پیودے دربار کھڑیے نا ساڑھے ترائے گھنٹیں بعد پوچھ دیں تو کی میں آئی ہے بی بی ادھی حق منگانو کہ ادھر محمد دی تو مسئلے تو بھول گئی ہیں میں ازاد دا سیدہ میں اتنا پڑھ سکنا جتنا میرا اپنا دل برداشت کریں گے جیڑی نصر ندی حالت کی تھی تو سا جانا دی اجنٹ ٹکڑن دے درد کو بھی رون دی اگر کہیں علاقے دے سردار کنو بابا جی کوئی مستور چور کے بن جنب علاقے دا سردار ہیں فلاہ منگیں میرا حق نہیں لیندے جو لو میں کو حق واپس خرا دے سردار نال لیسی اکسی حیاء کرو جات عورتیں انہ بن دے انہ نہیں بن دے اکسی سرداریں بوہتے ٹوریں خالی نہیں ملیں لیکن کچھ بھرادری بن دیں جڑے مطمئنی تھی ایک واقع سمچا سچی ہے تھا قرآن دی اکسی میں چینی ہے علم دی اکسی میں چینی ہے اگر سارے لوگ کو مجبور کریں بے تو پتران دی قسم چا اکسی میں ہاں سچی حق دے ہو نہ دے ہو میں پتران دی قسم نا چین دی ہووے شیعات دو دی رات ہائے نہ کرے جنہاں کہنا مسئلے تو بھول گئیں سجاہات حسن دے سارت رکھے کبہ حسین دے سارت رکھا دی میں کوئی دوہاں پتران دی قسم میں بھولنا را لینا بھلا ہونے یار جنہاں ہائے کیتی آبیٹھی مسئلے بھلا دی اکو والے اما اما حق نہیں نیتا بی بی آدھے حق نیتا حسن دے بھی ہیں انتہاں دے محمد دی مسئلے تو بھول گئی ہے بی بی آدھے رون دی تاں شبیر کو ہین دا دیکھا ہی ہیں تیری کیا ہے دے لکھین دی دیکھا ہی ہیں اور دھی ہیں کو کوئی خالی نہیں مڑھیں دا با جی میں ایک گل سنیئے یہ توالی علاقے دی شور کوڑ دی نال کوئی نمبر دار ہے ایل سن جماعت دا جو شیعہ ہو گیا بڑا عرصہ پرانی گلے وہ اپڑے دیرے تے بیٹھا ہی تے نال مجلس پہ تھین لیا ہی تے پڑھا نال آکھا جو محمد دی مسلمان خالی والا ہی وہ دیرے تے تڑپ کیا آگے یار یہ کیا ہے یہ بندہ کیا دکھڑے جو محمد دی دی مسلمان خالی والا ہے انہاں کہ جی انہاں کہ جی جی تُسا پڑی گال جاری کرو یہ انہاں دی کوئی مجلس ہے کوئی محفل ہے انہاں دے آپ پڑے معاملیں تُسا اس چیز کو چھوڑوں گا کہ آپ پڑے نہیں گال محمد دی 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 دلو میں نے نال میں پتہ کرنا بھے کیوں میں آدھا کڑے جو محمد دی دی خالی والی پینڈ دا وڈہ بند آئی نمبر دار بھی آئی کمل آنے géے کمل آنے بابی جی انہوں نے یاد پہن او پہنچ گئے انہاں کہ جی تُو پی اپر دا ہوں آکی جی میں پی اپر دا ہوں انہاں کہ تانی آکی جو محمد دی خالی والی ہاں کہ جی میں آکھے انہاں کہ تُchemistry میں آکی جو محمد دی دی مسلمانہ خالی والی انہاں کہ تُو سردار ہی ہے تُو نمبردار بھی ہے تُو علاقے دا ڈا زمیندار بھی ہے لیکن تو عالم نے جا اپڑا کوئی عالم گھنا میں آج ہی تھا ہیاں میں کل ہی تھا ہیاں یہ عالم نہیں گھنا واتی میں تھا ہیاں میں توہاں دے کتاب آن دے سنہ جماعت دے کتاب آن دے حوالے دے وانج اپڑے مولیقوں نے پوچھا اگر میں غلط ہوں میں قتل کرا رہے ہیں حوالے لکھے بڑے حوصل نہ لوں اندھے ہاتھ رکھے او مولیقوں نے پوچھا اندھی بہت بڑی عزت کردائی ہوئا کہ مولوی جی ایک شیعہ داد آکے رہی اوپ یہ پڑدائی جو محمد دی دیکھ انہاں خالی ولایا کیا سچے اے اے کتاب ہے اے حوالے ہواکے جی شیعہ دے مجلس پہلے تو سمجھنینا نہیں اگر گئے ہوئے تو انہاں گال تو کوئید ہی سنائیے بوری نہیں سنائی یہ تو اگڑا گالے ہیں جو انہاں کے نبی ویراست نہیں رکھ دے انہاں راضی کر کے درباری چٹوری انہاں دی دھا نکلی وہاں کے مولوی میں کوئی کی گلدہ جواب دے محمد دی دی گئی ہائی وہاں کے گئی تا ہی وہاں کے گئی جو ہائی تے کیا تھی پہ وہاں دا حق نہیں بن دا تا دے تا چھوڑی نا اے محمد دی دی کو کیوں کھالی والے ہیں بھلا ہویا یار جوانی ہوئی بڑا باز بتا یار روویا محمد دی دی پیو دیا نکھاں گو کو جنیاں بعد مدینہ کوئی لوگ کٹھے تھے علی باعشہ دے دروازے تے آئے جا علی محمد دی دی کو آگ آج دے بعد مدینہ شہر جبیوک نہ رو علی باعشہ برمینن انہاں تو اچھا قرآن نہیں کرینی پڑا آج دے نا سوندے روان دی آواز کریں نہیں سونی جنہ محمد دی دی پیوک رون دی مدینہ زمین حل دی ایسا سمین میں نے جو محمد دی دی پیو دیا نکھاں گو پہ رون دی علی باعشہ تردے تردے اتھین دیتا میری سین مسلطے بیٹھی ہے ایک ہاتھ پاسے تے بھی ہاتھ اتاں چاہیے بیٹھی ہے دی اتاں ریک کیا دی بیٹھی ہے میں کوئی وقت نہ بھول سی علی باعشہ میں مٹھی تے بٹھ محمد دی تھی کہیں دے نل گلن تے کیڑا وقت نہ بھول سی آج یہ میرے سردار تُسر جنگان تے مہندے آوے علی باعشہ فرمہ دے مہنم واپس ولدے آوے علی باعشہ فرمہ دے ولدہ آو آکے میں کوئی جنگان تے حالات رسین دے آوے علی باعشہ فرمہ دے دے سینہ ہم آج یہ میرا بابا جو خوش ہوندہ ہی میں بھی خوش ہوندھی ہم سمجھنا تُساہا پہ میں زہاد دا سیدان اللہ واسطے میری یہ ستر سمجھیں یہ لی فرمہ دے ان روان دی وجہ رسا آج یہ آلی روان دی تا جنن لوگاں کسے میدان اچھے نہ کہ کافر کو مارے نہ کہ مشرق کو مارے انہاں میکو بڑا مارے یہ نہ سمجھیں مالک زندگی کرے ترے وین بلند ہونے چاہیے ہیں انہاں میکو انہاں میکو بہو مارے علی بادشاہ فرمین دے آج بات درواز دیتے ہیں روکنے جو محمد دی دھی کو آگ آج دی بعد مدینہ شہر اس پیو کو نہ روئے بی بی تھڑا سا بھار کے نا بی بی بھونڈ تھڑا سا بھارے تھڑا سا بھار کے جھکیاں نگاہوں کر کے تھی میں دی میں لیجن الویٹی آدھی یا علی میرے پیو دی ہمتے کو اکھو میں کوئی ڈھیر نہ ستا ہوں میں انہیں دے تھوڑی ہنڈی ہنڈی میں مہمان ہوں ایسا کہیں کم بے آرام کرن نہیں آئے میری وجہ تو بے آرام تھی اوہ گھریں چھ روئیں اوہ گھریں چھ آرام کرن میں جنگلیں چھوانے کے رو ساں بزرگو سے آپ کرپڑ دین علی بادشاہ مدینہ شہر دبیر ایک مکان بڑھوایا امام برگاہ دی ابتدا بیت الحزم جتا محمد دی دی ستارہ دی بے کے رون دی رہی کتنے دیں نوکر بھرادا کتنے دیں ستارہ دن ستارہ نیام باد علی بادشاہ دامام کھول کے گھلے چاہے اے حد علی دی سارتے اے حد جلے دروازے تے روایت جمل دے علی اتنا اچھا رونے اتنا اچھا رونے اتنا اچھا رونے دھیاں پتران تو مسلح چھٹ گئے محمد دھی تو مسلح چھٹا میرے سردار کھہ رہے اتنے وین کر کے رون دے پہو علی آدھے تری غربت رون دیئے مسلمانوں مکان ڈھوا چھٹے جی تفیو کرون میں دے ہونسی دی پیو دی کبر تی آئیے پیو دی کبر نگا اللہ کیا دے کبر دے بیر آدھی بڑھڑی دی گئی آئی نبی دی کبر حلی میری دی تھک پہیں دھیاں پتران کو مل میں تک گھنے ویساں دھیر دھیر دعاں وان کریسو بابا جی اس محرم دیویت بہت دھیر میرے واسطے دعاں وان کریسو کیونکہ زندگی دیویت پہلی دفعہ تقریباً میرا باران تیزر کلومیٹر ڈیلی دا سفر بنن دے سفر میرا بہت لمبے مندہ تعلق دی وجہ تو بھرپی دی وجہ تو مجبور تھی بنن دے دی دعا زیادہ جتنے بھی مومنوں تو سمیدے حق کی دھیر تو دھیر دعا کریسو جتنے عزدار وین کر کروں دے پہو بڑھوڑی تھی گئی ہیں دھیاں تھی پتران کو مل میں تک گھنے ویساں واپس ویلی فیضہ بین میرے حسنین دیا چھوٹین دوا کھانے پکاؤ تھوڑا میں ایک دواز زیادہ کر جا میری پیود تیاری ہو گئی میں ٹوری وین دیا جناب فیضہ رون دی و دیتیا دی و دی محمد دی دی محمد دی دی خیرتے میرے سردار خیر ہے میری پیود تیاری تھی گئی ہمیں پیود کو ملن گئی ہم میں باب دو پی وین نہیں ہوں میری انچاند وسیطہ یاد رکھا ہے دھی سننی دی ہوئے دھی شیعہ دی ہوئے دھی کہیں دی ہوئے دھی دی ہوں دی باب دو محرم دی رات دل لو دعا پیا کرنا شاہلا کہیں دی دھی دکھی نو ہوئے دھی دکھی ہوئے تا پورا گھر بابا جی دکھا دی دی دکھی ہوئے تا پوراں گھسڑے سی دیاں گھسڑے سی میں کوئی بتے لگ لگ کے رون دی ہو میں جان دیا میں نام بچ دی رونے نہیں تو میرے سامنے رو لگ لگ کے نہ رو لیکن میرے مرونجن دے بعد جیڑے فلان جگہ تے میرے رشتہ دار راندن انہوں کو میری موت دیتلاع ضرور لیوائے فلان ہن دور دے تے ہن میرے موں لگ دے انہوں کو دیر لگی ونجھیں تو باتی انہوں نے انتظار کرائے ہوئے شیعتے ہے نکرے محمد دیا 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 یا علی میری پہلی وسیعتے میری موت دیتلاع کئے پنڑے میں بی بی آ دیا میرا کاؤنے میرا کاؤنے بھلا ہوئے میرا جنازہ راتی چاہمے میری قبر دنشان ایک نہ بڑاویں میں مسلمان ہندی دری ہوئی ہیں میرے بعد شادی کریں عمل بنین دنال انہوں دے جو پانچ اولاداں حسن ایک دھی چار پتر علی باشا فرمین دے محمد دی تیرے بعد تے میں تے شادی یہ ہوئی نہیں سنگدہ تیرے بعد میں شادی کر رہا ہوں یہ سن دے نہ دیں انہوں میری سین ہی کھا پاسے تے آئی کیوں آئی بابا جی سارے مومنہ کے زخمی آئی حقیقت یہ آئی میری سین دے باز اترٹ کیا ہے یہ سن دیں انہوں میری سین دویں ہاتھ پاسے تے رکھے مامی ہے یہ جیڑا ترٹ ہوئے ہاتھ یہ اتھا پاسے تے رکھے نا وہ ترٹ ہوئے ہاتھ کو میری سین سہارا رے بابیا کیونکہ جیڑی چاہے ترٹ ہوئے وہ کم کرنا چھوڑویں دی یہ ہی میں ترٹ ہوئے ہاتھ میری سین یہ ہاتھ رکھ بابیا علی فرمین دے تیرے بعد شادی یہ ہی ترکنہ میری سین یہ ہاتھ سناؤنا شروع کی تے بہن اوکے ہتھ کٹھے کر کے نا ہتھ بن کے دی میرا سردار تری منت کر دیا یہ شادی تو انکار نہ کر رہے میں چاندیاں میری اندھیان دے بھیرا دھے رویں بی بی آ دی میرا بھیرا کوئی نہیں میں کوئی گھار رہا کے مارے نہیں بی بی آ دی میرا بھیرا کوئی نہیں میں کوئی دھیان دے سامنے مارے نہیں ساباس ساباس دھیان دے نانت سار مارے بوتران دے نانت سار مارے فیزان پہن قریبا جناب فیزا قریبای اے ہن دھیان اے ہن پتر یہ جناب فیزا پہلے پہلے دھیان دے موندری چھس پت پتران دے موندری چھس تھڑا ساب بھر کے دھی میں دھی میں لے جناب بیٹھیا دی میں تو ار امام سکھان دی اے تو ار امام دکھان دی میں تو ار امام گھار اچھ اے تو ار امام اسی بازار اچھ ویزا بین میری اولاد دی پا رہت ہوئی دی گھن کھول میرے سترہ نہیں درجات بلند ہوئی چاچے غلام باس ناریال دے یہ انہم یہ سترہ دی گان کھولی امرو مالے بی بی عدی کاب رکھے اچھا ماں بہن ضروری ہے بی بی عدی جناب شریفان تے وقت آوے مٹی سونے نالو مانگی لگتا ڈاویں در ڈیو سی دوپاران در ٹیمو سی تیرا بھرا خیمن در در تیاسی اگسی آلیا بھینڈ میں کپڑا دے بیڈا مہمانے جیند نا ہو رہے اندھی پیشانی جتیر لگے اندھی رات بند کرنی ہے آم کپڑا نڈے میں میرے حتھان دے سیتے رنبھال چاگے ہم اچھو لے کہندے واسطے میرے دی یاد رکھیں میرے ٹورو ونجن دے بعد پیو تو ارے شادی کرنی ہے ام البنین نال لوگ مت رہی ہیں ماں وہاں کو ماسی سڑیں دے پانچ اولادہ ہوسن ایک دھی چار پتر اندھے وڈے پتر دا نا میں چونی وینیا اندھے وڈے پتر دا نا باس رکھائے اتنے ان تک چاچا غلام باس نارے اللہ پڑھ دا ہی ایک غازی دا علم تے میرے حتھان دو درمیان دویج کھڑا میں کوئی علمال دی قصہ میں اگر زندگی موت میرے واسی چوندی میں ٹکرہ مار مار کے وار ونجا سوچیں سہی تنا ایج بھائے کہ جو محمد دی دوکھی کتنی آئی بی بی آدی جانا غازی دنیا تے آنجے نا میرے حتھان دے سیتے چولے پوامے چا تے وکھری وانی کے مو چم کے دھیمیں دھیمیں لے جنا لکھیں غازی ماں پہ یادیاوی میں ترہ چولہ ہکے ہتھنا لسین دی رہی بھلا ہو یاد یہ ایمی حقیجی میں میند ترے بلند ہیں اللہ زندگی کری مجھو میں لال نانے دی کبرتے دعا منگو فیضہ بین مسلح وچھا دے جتنے تک تشبیدی آواز آن دی رہوے سمجھیں محمد دی 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 دنیا تے ہے جنہ تشبیدی آواز مک ونجے سمجھیں محمد دی دی دکھا تو جند لیتنے تک حسین کھانا نکھاوے رہو ہے نوے شدہ دے نانے دی کبرتے ہیں حسین آدے مانگ دوا آسان آدے تو دوا مانگنا آج اوکھاوے لے نانا تیری گرہ گال خالی نہیں بلندہ چھوٹے دی دوالہ خالی نہیں بلندہ وی دفتہ دوارا یہ ہاتھ پا دکھنا دیکھو دو دی رات دوستے پہلے بین تروں ہنوہی حیچ کریں حسین ہمیں حچ ہیں ایک دعا منگی بابا جی سنائیں بجھو روک یادہ کھڑے نانا امہ بیمارے کوئی جواب نہیں آئے آدھے نانا میں ترہوہ بچڑا جے کوئی دالے جی موڑیاں دے جے لاؤے آدھے نانا سواری منگنا آیا پوشاک منگنا آیا آدھے نانا منگن دعا یہاں میری ماں بیمارے بھلا ہونے بھلا ہونے ہپی ماں کو نصیب ہونے دوکر ماؤ جی کوئی جواب نہیں آیا زنگیدہ نہیں پتا ایک لفظ اکھنا چند میں ہر ازادار دیکھو ہاتھ بدن بھاں میں کوئی چھوٹا آئی بھاں میں کوئی وڑا آئی میرے بزرگ بیٹھیں میرے پتران دی جہاں آتے بیٹھیں میں ہر ازادار دیکھو ہاتھ بدن تھوڑے منہائے کیتی سہدی وجہ توہائے نینے کیتی زادہ سیادہ دو محرم دی رات محمد دی دی دے رکپیا پردائی پردہ کی پات پردہ نہ پہندہ جہائے کریں آدھے نانا تیڑے تران دی دے رہی مسلمانا ساڑھا دروازہ جلات آدھے نانا جڑے ہاتھ کو چمنا ہوئے مسلمانا دھکیا ریدہ ہیک بندے تازی آنا میری ماں دے پازو دے مان آدھے نانا میری ماں دے پازو دھوڑ گی یہ حق ہے یہ حق ہی ترے رہینی میں ہونے چاہی دیا جی بابا میں اچھا اچھا نوکرہ زندگیدہ نہیں پتہ میرا آدھے نانا سارے سامنے ساری ماں کمارے نے نہیں بولا نبی میں کو اج رات دیکھ سمیں میرا دل پیاد میں توڑے نال ہوئے کر کروں گا لیکن میں اپنے جذبات کنٹرول کی تکھنوں میں رو پیوں دھمیں پڑھ نہ سکسوں کتنے دفعہ سلید بابا جی بولو ترہ دفعہ نانا امہ بیمار نانا ساری ماں کبہ ہمارے نے ساری ماں دفعہ سترٹ گئے ترہ دفعہ سلید نبی نہیں بولا جیڑے چھوٹے بالوں ایک جلدی رس دیں ایک جلدی نراز ہوئے بابا جی ہوئی تھی وجہ دون جلدی رس بولن ترہ دفعہ سلید نبی نہیں بولا اُڑ باندہ باندہ حسین نانے دی کبر دے نال بے تھی سجاد نانے دی کبر دے راکیا دے ٹھیک ہے نانا جے دا وطن ہوئے امار کرے لے نانا وطن دمان کی دھائیہ میں وطن چونے قاتل خنجال چلا منے میری دھی منتہ کرنیے نانا تُو سنے دلان سے میں جواب نہ ریز اوہل نبیل کبر حلیہ آدھے باندہ مجھو دونی ماں مار گئی آگئی آگئی ماترم دی صدا حوصلہ جمعانی ہوئی حوصلہ جی بابا میں نوکرہ سرگی دے نوکرہ باوری آدھے پال ونجو دونی ماں مر گئی سیادہ بڑی قبول منجرے سے جھولی جا کے دعا پیمانا بھولی دعا منگی کرو شالہ چوٹی عمرہ یتیم کوئی نہ دیے شالہ چوٹی عمرہ جگہ دیمان مرے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے گلیچ کھیڑ دے کھڑے ہوئے انہاں کو محلے دبچے تلانے ہوئے خوین چھوڑا بھاروالوانجو تری ماں مر گئی انہاں بچہ کو کھیڑ یاد نہیں رہا دی جوانی ہوئی جنہاں کو آکھا محمد آئی حسین دامامہ مکھو لکھگا دی جایا ہوئے آدھ بدا کیا داندے اممہ میں کو کھیندے سارے چھوڑی وے دیئے اوہ اممہ جاڑ دیئے تیدے بغیر میں کھو لیندر نہیں آسلا دنانی ہوئے دروازے تیم اے گھار دا دروازہ دروازہ بندے اے حسین اے حسین پہلے تب ہر آدھ دروازے تو رید رہن جنہاں دروازہ نہیں کھلا حسین دو قدم اگھا چائن اے حسین باد زندگی جو پہلی دفعہ حسین ڈوں یا سارتے رکھے بین کار کے آدھا کڑے اممہ دروازہ کھول جناب فیضہ دروازہ کھولے ہاتھ بدا کیا دے بسم اللہ اندر رہنگا تکو کھانے کھانا حسین تا چکڑا رہا ہے حسین کے ودا ہے گالج ماں پا کے آدھے اممہ اتنے سار جو نوکری کی دیئے میں کو سنیا ہاتھ میں حسین ہاتھ میں نانے کھنو گیا نانے آکے توڑی ماں مر گئی ہے اوہ جنادیا ماں مر بنے نوڈے بچنے کو کھانے تھنگے نہیں آدھے میں نہیں توڑی ماں منا کر گئی اچھا ماں منا کر گئی دو رون رسل مل دریہ حسین دو رون علیہ کفر مل اللہ حسین دو رون علیہ جنازہ دیارت ہے ہر کو رون دا پہ حسین دو رون علیہ علی حقر ماریہ میڈا سونہ بچڑا آمہ آدھے آخری مونے آدھے بابا فقر مریہ میں میں فقر ایسا مریہ ہم سندہ ہاتھ ایسا گیا آمہ سڑے سی دو ایسا علیہ دے میڈا سونہ بچڑا جگہ مڑتے دائی حق بندے جڑے کڑیا جوانا مریہ 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 میں دو دیکھ میں کربلا دے گریب کربلا دے گریب دن میں بدکفوں دے دن میں بی بی آدیا یا آمینے بھجدے گھوڑے دن میں حوصلہ حوصلہ جمعان ہی ہوئی اگر جمعان آکھن تو ہی کہ ماتم اللہ پہلی رات آج ماتم اللہ بین کیجئے ہوئی اگر تُسا ماتم کرنے تو میں ماتم اللہ بین کرنا بابا جی جتنے میں ماتم کر کروں نے پہو محمد دی دھی جہاں جنادہ دیار تھے علی با سے گوین کی دیمین سنی مجھا روکی آدھا کھڑے موہوں نے کھگی نوہوں نے امریدہ باندے کفر دے یا کو کھلے دا کیوں پاسے تو نہیں ہاتھ جے بھی ساری تحسنہ بھئی جنہا ہاتھ نہ لے ماتم کرنے دا سوڑے جمعان دواز بدھا سامنے محمد دی دی دا جنادہ علی با سے کے میلے سجے دے دا ہے کے میلے تھبے دے دا ہے آدھے ہار کوئی آئے میری آلیہ دھی کیوں رہی ہے حسین پیوڑے قدم دیادرہ کیا دے اوہ ماں کو ملنا چاہ دیئے پار دعا دے تو شرق پاس کرنے دو کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دماغ میں پورا پندال ہاتھ کھڑا کھڑے تک دو محرم دیا دواز دے تک محمد دی دی دکھان دواز دے تک اکبر دی جوانی دواز دے وہ رومنہوے تماتمی میں کریج میں ہلکے کھڑ کے گرے نے علی با شہروں میں دروازے تے آئے دروازے تے کیا دیتے سی جناب سلمان نے امامہ کھول کے گیالی چاہے آدھے سلمان تیرے مہنہ دو پتہ لگ دے جو تک کوئی وکھڑا دار دے آدھے ہاں بولا میں گلی دو موڑی چپویا تک دو موڑی چپویا چلو سجاو ساندھر کھے جیتا جیتا کھڑے ہو سجاو ساندھر کھے آخری وین کی دیو جنو بابا جی محمد دی دا جنازہ دی آتا ہے پہلا بابا علی با شہر چاہے دو جا بابا جناب سلمان چاہے تری جا بابا فیزا چبہے چوتا بابا حسند سینٹ یا میرا تری جی گلی دا موڑ بھنے جو طلب پچی درو مردی اب آ رہی ہے علی با ماما کھڑ کے گھر چاہے جو رو رو گیاں دکھ لے اوہ سلمان چنازہ راکھ چھوڑو میری غیرات ماہر آ گئی کیاڑی بہرامت نائی دور سنری آنمت مازار اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہی بستورا لوگاہہہہہہہہہہ بستورا لوگاہہہہہہ ہی بھ lobہ حسند کھڑ کے گھرام کوcio analyse مزیوں اور اس دور سنری آ وڑ رہی ہے موسیقی